میں معاف کریے میں یہ جو دوسرے لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھا سی نہیں ہے اگر موڈی آتا تو شاید بہتر ہوتا اگر موڈی آ کے کہتا ہمارا خواہش ہے کہ بہتر ریلیشنز ہو بہت اچھا آتا اسحاق دار کی بطور نائی وزیراعظم تقرری کے خلاف درخواست پر سماد وفاقی حکومت نے دیری جواب سندھائی کورٹ میں جمع کرا دیا ہے وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ اسحاق دار کو بطور ڈپٹی وزیراعظم کا اعزازی عہدہ دیا گیا ہے آرمی چیف جنرل آسیم منیر سے روسی وزیراعظم کی ملاقات روسی وزیراعظم نے گرم جوشی سے آرمی چیف سے مسافحہ کیا ہے آرمی چیف جنرل آسیم منیر سے روسی وزیراعظم کی ملاقات ہوئی پاکستان کے اندر اور بھارت کے اندر ایک بحث شروع ہو گئی ہے پاکستان کے اندر یہ بحث ہو رہی ہے کہ کشمیر کے حوالے سے اور میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے جو ایمی ایک سپوکس پرسن ہے جسوال سنگھ صاحب جسوال صاحب وہ بھی یہی کہہ رہے تھے جناب کہ کشمیر جو ہے وہ ہمارا ہے نمسکار دوستو دوستو بھارت کے فارم منسٹر جس طرح سے پاکستان کا دورہ کر کے لوٹے ہیں تب سے پاکستانی میڈیا میں اس کی چرچہ کافی زیادہ کی جا رہی ہے ایک طرح پاکستان کے ایکسپرٹ لگاتر یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو بھی آگے بڑھ کر کے بھارت سے رشتے بہتر کرنے چاہیے کیونکہ بھارت نے بڑا دل دکھاتے ہوئے پاکستان میں اپنا ڈیلی گیسن بھیجا ہے جس سے پاکستان کافی زیادہ خوص ہوا ہے اور بھارت کے فارم منسٹر ایس جیسنگ کرنا ہے پاکستان کے حق میں ٹوئٹ بھی کر دیا ہے جیسے دیکھ کر پاکستان میڈیا پوری طریقہ سے پاغل ہو چکا اور وہ لگاتر یہی بات کہہ رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے یہ پتہ نہیں کدھر سے آکے ہمیں سبق سکانا چاہتا ہے اچھا حلالی صاحب لیکن چلے یہ ایسی او کا جو بہترین ماحول ہے اس میں نکاد ہونا اور ایک ایٹمی ملکی میزبانی میں دو ویٹو پاورز تین ایٹمی ممالک کا مہمان بننا اٹلیسٹ اس بات کا تو اظہار ہے نا کہ ہم عالمی طور پر اکیلے نہیں کھڑے ہوئے نہیں یہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں اچھی بات ہے ہمارے ساتھ دوسرے ملک ہیں اندوستان کہہ رہا ہے کہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے ممبرشپ کے خلاف لوبی نہیں کیا واہ سوچئے تو صحیح تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ ہاں ہم خوش ہیں دیکھیں ہم اندوستان سے بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا اچھا تعلقات ہوں میں کہتا ہوں پرائیورٹی جو ہے ایس سی او کا وہ کیا ہے ٹریڈ ان انویسمنٹ لگز وہ کیا ہے ایکنومک کولابوریشن ایکنومک کولابوریشن بہی اچھی بات ہے اور اگر ہندوستان بھی آ جائے کوئی بات نہیں ہے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے خلاف یہ 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 سب سٹیپس لیں اور اس کے بعد ہمیں سمجھیں کہ ہمیں سوٹ بی ویری ہیپی یہ نہیں ہونا چاہیے اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اب یہ جب ڈائلوگ کی بھی بات کی جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا نواز شریف صاحب نے جو برکہ داد کو انٹرویو دیا تو اس میں تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جو موڈی صاحب کو آنا چاہیے تھا ایک سوال تو میرا یہ کہ کیا مسئلہ کشمیر پر بات کیے بغیر آرٹیکل 370 35ے پر بات کیے بغیر کیا یہ برف پگل سکتی ہے جس کا میرے مطابق تو جواب سیدھا سے ہے کہ کشمیر پر تو بلکل کمپرومائز ہم نہیں کریں گے تو کشمیر پر تمام پاکستانیوں کے یہ رہے کہ مسئلہ کشمیر پر بات ہوگی تو یہ ڈائلوگ کی طرف جائے گا معاملہ دوسری چیز یہ کہ نواز شریف صاحب کا انٹرویو زیاری بات ہے موڈی صاحب نے بھی دیکھا ہوگا اور اگر وہ ادھر سے اظہار کرتے ہیں جی وہ ملاقات چاہتے ہیں پھر ہماری طرف سے کیسا ریسپونس ہوگی دیکھئے اگر وہ ہمارے سے بات کرنا چاہتے ہیں اور ہر معاملے پر بات کرنا چاہتے ہیں جو ہم بھی ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں بے شک ضرور آئیں اور بات کریں مگر یہ نہیں ہو سکتا we will talk to you about everything but کشمیر اور اب جب کشمیر کے بارے میں بات کریں گے ہم صرف اس کشمیر کی بات کریں گے جو آپ کے پاس ہے namely آزاد کشمیر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے تو اگر یہ نہیں ہے ان کا condition ہاں by all means دیکھئے کبھی ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان نے کبھی proposal ہی نہیں کیا تھا کہ plebiscit ہو کشمیر میں plebiscit کشمیر میں معنی کشمیریوں کو پوچھو وہ کیا چاہتے ہیں پاکستان یا ہندوستان یہ ہمارا نہیں تھا یہ نہرو کا proposal تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اب تو وہ تو بہت پیچھے رہ گیا ہے تو نہیں تو آپ کہہ رہے نا وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے تو پھر اس مسئلے کو فریز کر کے ہم آگے بھی تو نہیں نہ بڑھ سکتے بڑا کلیر ہے یہ دیکھیں اس مسئلے کو فریز نہیں کر کے اس مسئلے کو جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے جس قسم کے torture ان کو برداشت کرنا پڑا اور یہی ان کے ہاتھ پہ یہ آدمی جو population demographic change لا رہا ہے کشمیر کے make up میں جو چاہ رہا ہے کہ باہر سے یہ ہندو گنڈے آکے ادھر settle ہوں اور کشمیری property لے یہ لے اور آخر وہ voting list ایسی بنائے کہ جب ایک دن vote لینا ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کشمیر کا population complexion has totally changed ہندوز یادہ ہو گئے ہیں والی میں بھی ہندوز یادہ ہو گئے نسبتاً پہلے مانے اب تو اگر یہ ان کا ارادہ ہے کہ population change کر کے یہ کرے تو اگر یہ ان کا ارادہ ہے کہ population change کر کے یہ کرے تو to be or economically already the most prosperous nation on earth میں نے یہ سب چیز پہ آپ اس پہ تو توجہ دیں وہ کیا کیا ہے آپ سے اچھا ہلالی صاحب کدھر ہیں وہ factories جو ہم نے کہا تھا بنیں گے جی اچھا ہلالی صاحب یہ کانفرنس میں رجیش شنکر صاحب کی body language تھی اور بڑی مختلف چیز مسکراہت اس کو آپ نے کیسے سمجھا آپ کیسے انیلیسز اس پہ دیں گے کیا انیلائز کریں گے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 2023 میں 2023 میں جب بلاول صاحب نئی دہلی گئے تھے تو اس وقت جب دونوں کے درمیان مسافہ ہونا تھا وہ نہیں ہوا تھا جیش شنکر صاحب نے آپ کو یاد ہوگا دور سے ہاتھ جوڑ کر وہ پرنام کر لیا تھا تو اب یہ اس body language کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور جو بھی انہوں نے تقریر کی اس میں ہمارے لئے کیا میسج تھا ایک امکان تھا کہ کوئی امید تھی یا کوئی سخت مطالبہ آپ کو سمجھ آیا ہمارے لئے میسج یہ تھا کہ پاکستان کو ماف کریے اور وہ صحیح کہہ رہا ہے مسلمانوں نے نہیں بلایا پاکستان کو تو ہندووں نے بنایا پاکستان میں اگر پاکستانی اور مسلمان جو اس وقت تھے اگر اس وقت وہ سوچتے کہ ہندو کے ساتھ ہم رہ سکتے ہیں تو پاکستان کبھی نہیں بنتا مگر موڈی آر ایس ایس جنا سنگ یہ ہندو لوفرز انہوں نے بہایا کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں سات سو سال تم نے حکومت کی ہے اب ہماری باری آ رہی ہے اب دیکھو ہم کیا کرتے ہیں تمہارے ساتھ آپ سمجھتے ہیں میرے والے صاحب جن کے پاس اٹھائیس گھر تھے وہ ایسے ہی چھوڑ کے آگئے پاکستان اٹھائیس گھر کو چھوڑ کے آگئے اور خاص طور بینگلور میں ساؤتھ انڈیا میں جو اتنا ہندو مسلم کا وہ چکر نہیں تھا کیوں کیا انہوں نے اس لئے انہوں نے دیکھ رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے یہ موڈی کا انڈیا بنے گا اور اب جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ سوچ سکتے ہیں نام بدل رہے ہیں اور یہ ہمارا ہی رہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جو چائنہ اور پاکستان کے درمیان تھی جس کو ریفر کر رہے تھے دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں کہ بھارت کی طرف سے ہم دیکھیں تو بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں اتنی سرد مہری ہے اتنی سرد مہری ہے اتنا وہ جسے کہتے ہیں نام فروسٹی ریلیشنز ہیں کہ دس سالوں کے اندر ایک ٹویٹ آئی ہے بھارت سے اچھی ٹویٹ پاکستان کے لیے ایک ایسی ٹویٹ ایک ایسا میسیج جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب زبردست یہ ایک ایمپرویمنٹ ہے یہ جو کال ڈاکٹر جے شنکر نے ٹویٹ کی ہے کہ ہم گورنٹ آ پاکستان کی ہسپٹالیٹی اینڈ کرٹیسیز کا شکریہ دا کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی مزاق ہے آپ ان پچھل دس سالوں میں چلے جائیں ڈاکٹر جے شنکر کا ٹویٹر اینڈل نکالیں اور جا کے نکالیں ٹویٹر اینڈل انڈین ایمی اے کا اور نکالیں مودی صاحب کا ٹویٹر اینڈل اور جا کے مجھے بتائیں کہ کوئی ایک بھی ایسی سٹیٹمنٹ ہو جس سے یہ تاثر ملے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ قریب ہو رہے ہیں دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ کے حوالے سے یہی رکھتے ہیں اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی پاکستان کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کشمیر کا سودہ کر دیا ہم نے کشمیر کا سودہ کر دیا کشمیر کے بارے میں بات نہیں کی کشمیر کو بھول گئی افغانستان کا ذکر کر لیا فلان کا ذکر کر لیا دیکھیں یہ تھوڑے ٹیکنیکل سوال ہیں میں نے کل سے پاکستان کے میڈیا میں شور مچا ہوا ہے کہ جناب افغانستان کا ذکر کی ہے کشمیر کا کیوں نہیں کی ہے افغانستان کا ذکر کی ہے with reference to one of the theme of the S.C.O. which talks of transnational terrorism اس کے ریفرنس سے افغانستان کا ذکر ہوا ہے تو دوستو جس طرح سے پاکستان کی میڈیا دوارہ بات کی جاری ہے کہ پاکستان کے پرائیم منسٹر سہواز صریف چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ دوستی ہو کیونکہ پاکستان کے پور پرائیم منسٹر نواز صریف کہہ چکے ہیں کہ وہ موڈی جی کو پاکستان میں دیکھنا چاہتے تھے لیکن جس طرح سے بھارت کے فورم منسٹر S.C.S. انکر نے پاکستان کا قائمیاب دوارہ کیا اس کے بعد پاکستانیوں کی امید کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں پاکستانی لگاتار یہی بات کر رہے ہیں کہ اب بھارت کے ساتھ کسی بھی طریقہ سے دوستی ہو جائے کیونکہ پاکستان کے ایک آن میں کھالاتے اس وقت کافی زیادہ بڑے ہیں اور پاکستان چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقہ سے بھارت سے دوستی ہو جس سے آگے بڑھا جائے کیونکہ پاکستان کے لیے بھارت کافی زیادہ مہت پور ہے بھارت کے ساتھ بیعہ پار کرنے سے پاکستان پر پاکستان کے لوگوں پر مہنگائی کا اثر کم دیکھائی دے گا اور پاکستان کے کونمی سٹیول ہو جائے گا اور پاکستان آگے گروت کرے گا لیکن پاکستان کی فوج نہیں چاہتی کہ بھارت کے ساتھ بیعہ پار شروع کیا جائے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میرو سے کریں یا دی آپ چینپنے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سیئر کریں جائے ہند ویند مات رب